موسیقی راگ رنگ کو پسند کرتی تھی تو اس میں اپنا پیغام ایسا سمویا کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے نتیجہ تھی پھر اس خطے میں دین اسلام کی تربی جو اشاعت بہت پھیلیں پھلیں پھولیں صوفیہ اکرام نے محفل سما کو جو روای دیا وہ پھر بڑا اثر پذیر ہوا اس خطے میں جس زلے میں ہم بیٹھے ہیں زلہ گجرات میں جہاں سارے مہمان تخریف لائے ہیں اس زلہ گجرات میں ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت نوشہ گانیپک شرامت اللہ علیہ جن کے بارے میں علم اقبال کے استاذ پروفیسر آرنل نے اپنی کتاب پریچنگ آف اسلام میں بتایا کہ ان کے ہاتھ پہ دو لا خیر مسلموں نے اسلام قبول کیا پھر اسی روایت کو فرانس کے مستشرک گارسندی تاسی نے بھی اپنے خطبات میں ذکر کیا کہ پنجاب میں کوئی ایسا مشن موجود نہیں ہے تبلیغ کا لیکن حضرت نوشہ گانیپک شرامت اللہ علیہ کے ہاتھ پہ دو لا خیر مسلموں نے اسلام قبول کیا تو حضرت نوشہ گانیپک شرامت اللہ علیہ جو آج سے چار سو سال پہلے اس دنیا میں آئے اور تشریف لے گئے اپنی خدمات کے اسلامی انجام دے کے اس درگاہ کے درباری قوال تنویر سلامت نوشہی قوال آج اس بزم میں موجود ہیں محفل سما کے لیے وہ آپ کے سامنے ابھی آئیں گے کلام اقبال پہ پہلے مولانا روم کا کلام سنائیں گے حرسی کلام اس کا ساتھ اردو ترنیمہ بھی کلام اقبال پھر دو پنجابی صوفی شاعر بلے شاہ اور شاہ حسین کا کلام پیش کریں گے انشاءاللہ وہ اپنا تشریف لے آتے ہیں میں ان سے درخواست کہتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے احسن کلام سے اور اپنے احسن لہن سے سب کو گرمائیں بھی اور سنائیں بھی اور سب کو خوش کریں اسلام علیہ وسلم